اسلام علیکم کیا حال اجناب آج ہم بات کریں گے سی ایڈی کے رنڈیر ہونے کی جتنے مجرم سی ایڈی والوں نے سیریل میں پکڑے ہیں اگر اتنے سچ میں پکڑے ہوتے تو شاید آج تک سارے مجرم پکڑے جا چکے ہوتے ہیں اس سیریل کی کوئی بھی اپیسوڈ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ایک ہی قسم کا رنڈیر ہونا نظر آئے گا شروع میں تو اس ڈرامے کو دیکھنے کا بہت مزہ آتا تھا مگر بار بار ایک ہی قسم کی چولیں رپیٹ ہوتی دیکھ کر بندہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے شروع شروع میں تو مجھے یہ سیریل دیکھنے میں اتنا اچھا لگتا تھا کہ نیلی فلم دیکھنے سے زیادہ مزہ اس ڈرامے کو دیکھنے میں آتا تھا مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ اصلی مزہ تو نیلی فلم دیکھنے میں ہی ہے کیونکہ اس فلم کا کمال یہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھنے کے باوجود بور ہونے کے بجائے اور زیادہ انجوائے کرتے ہیں مگر اس ڈرامے کی کچھ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہی بندے کے دماغ کا دہی ہونے لگتا ہے اگر اس ڈرامے کی مین کاسٹ کو دیکھیں تو آپ کو وہی بابی قید عظم کے زمانے کے پانچے لوگ نظر آئیں گے جو پتہ نہیں کتنی دفعہ مرمر کے دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں اور اگر بات کریں سپورٹنگ کاسٹ کے تو یہاں پر عجیبی قسم کی یقیاں چل رہی ہیں مطلب جو بندہ ایک اپیسوڈ میں قتل ہوا ہوتا ہے وہی بندہ کسی اور اپیسوڈ میں ایسی بی کا سالہ بنا ہوتا ہے جو بندہ ایک اپیسوڈ میں لڑکی کا وائی فرینٹ بنا ہوتا ہے وہی بندہ کسی اور اپیسوڈ میں اسی لڑکی کا بھائی بنا ہوتا ہے مطلب عجیبی قسم کی فروڈ چارٹ بنی ہوئی ہے ویسے تو نلی فلموں میں بھی اس طرح کی فروڈ چارٹ بنی ہوتی ہے مطلب ایک ہی بندہ ڈیکٹر، انجینئر، پلمبر، ٹیچر، الیکٹریشن، مکینک، مریض، پلس والا پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوتا ہے مگر اس فروڈ چارڈ کا مزہ بھی تو آتا ہے سی آئی ڈی کے ہر اپیسوڈ کے شروع میں ہی کسی نہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی نمونہ مو اٹھا کر سی آئی ڈی کو فون کر دیتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سی آئی ڈی ہے یا ون ون ٹو ٹو ہے جس کا نمبر ہر کسی کے پاس ہوتا ہے بس فون کرنے کی دیر ہوتی ہے اور یہ لوگ ایسے پہنچ جاتے ہیں جیسے دروازے کے باہر ہی کھڑے ہو کر فون کے انجزار کر رہے ہیں ان لوگوں کی ذہانت دے کر تو کبھی کبھی ان کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے مطلب اگر دیا نے کہا دیا کہ سر یہ لاش ہے تو ایسی بی صاحب اپنے بچپن سے لے کر بڑھا پیتا کی بچی خوچی اگل کو استعمال کرتے ہوئے کہیں گے اس کا مطلب سمجھے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ مر چکا ہے اگر دیا نے کہا دیا کہ سر لاش کے پاس ایک کنڈم ملا ہے تو ایسی بی صاحب کہیں گے کہ پتا چلاو کہ پورے شہر میں کنڈم کون کون استعمال کرتا ہے اور ان کا نیٹورک بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ صرف چھ سات لوگ ہی ایک ہی دن میں پورے شہر کا ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں ان کے لئے تالیاں تو بنتی ہیں جار ایک تو ایسی بی صاحب کو ہر بات میں گڑ بڑ نظر آتی ہے اگر کسی نے کہا دیا کہ سر آج بہت گرمی ہے سر آج بارش ہو رہی ہے سر مجھے ٹٹی نہیں آ رہی سر آپ کے گھر جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں سر آپ کی پینٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے سر آپ گنجے ہو رہے ہیں سر لاش سانس نہیں لے رہی سر لاش نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مطلب اس بندے کو ہر چیز میں گڑ بڑ نظر آتی ہے اگر اس کی بات کریں تو اس بندے کو دروازے توڑنے کے سواہر کوئی کامی نہیں ہے اس نے نہیں دیکھنا کہ دروازہ ہاتھ سے کھل جائے گا یا نہیں یا اندر جانے کا کوئی اور راستہ ہے کہ نہیں اس نے بس دروازہ توڑنا ہوتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سواہرات کو اس کی بیوی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر باگی تھی تب سے اس کو دروازوں سے اتنی نفرت ہے اوپر سے دروازے بھی اتنی لوگ کوالٹی کے ہیں کہ ایک ہلاد پڑنے سے ٹوٹ جاتے ہیں مطلب کوالٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر اس بندے کی بات کریں تو اس کی حرکتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا دھیان کیس سالو کرنے کے طرف کم اور بچیاں سیٹ کرنے کے طرف زیادہ ہوتا ہے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے پاس وہی لنڈے کے دو تین کوٹ ہیں جن کو یہ بچارہ دو دو کر اٹھارہ سال سے پہن رہا ہے اس سیریل میں ایک اور نمونہ بھی ہے اگر کوئی کیس سالو نہیں ہو رہا ہو تو اس کو ڈکٹر سالو کے کے پاس لے جاؤ اس کو حل کر دے گا بندہ پوچھے گا اگر یہ بندہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہے تو اس کو اصل کیس سالو کرنے پر لگاؤنا تاں کہ ملک کا بھی تھوڑا بلا ہو سکے اس ڈرامے کے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں دیا کا ایک ہی تھپڑ مجرم کو کہیں سے بھی سی ای ڈی آفیس میں پہنچا سکتا ہے اس کو کار بس جیپ کرایا پٹرول کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بس دیا کا ایک تھپڑ اور آپ پہنچ کے سی ای ڈی آفیس میں اور مجرم نے جرم چاہے کوئی بھی کیا ہو چاہے اس نے قتل کیا ہو چوری کی ہو کسی خسرے کو چھڑا ہو یا کسی آنٹی کو آئی لہو یہ بولا ہو مگر سی ای ڈی والوں کے پاس سزا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے صرف پھانسی یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ